پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشنِ ولادت پاک نہیں منانا چاہیے یا نات پانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اپنے صحابہ اقرام نے نہیں کیا تھا کیا سوال ہے ان کا ان کا سوال یہ ہے کہ جشنِ ولادت نہیں منانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کی بات کر رہی ہیں اور نات خانی کی مجلسیں نہیں ہونی چاہیے تو نات خانی کی مجلس کبھی کوئی اگر کوئی نات پڑھنا چاہتا ہے جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہے گلو نہیں ہے اور کوئی خاص کوئی دن کے ساتھ قید کر کے نہیں ہے دیکھو خوشی آپ کو منانا ہے پورا سال بھر مناؤنا آپ اگر کوئی دن فکس کر رہے ہیں ہم اس دن کے تعلق سے فکس کر کے اس دن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے جواب دیکھتے ہیں نہ کرو نات باقیدہ نات خانی وغیرہ نہ کرو کیونکہ صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفعے کے لئے پیدا کیا ہے لہذا جس سے ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں ہمارے لئے طیب ہے حلال ہے انہوں نے کیا کہا قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے سورہ بقرہ کے آیت ہے سورہ دو آیت نمبر انتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں اللہ ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی ساری چیزوں سے دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نئی چیزیں لانے سے خاص طور سے روکا کہ دین میں نئی چیزیں مت لانا تو دنیاوی باقی چیزیں جو ہے اس سے ہم دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے تمہارے لئے تو بنایا جو کچھ زمین پر ہے یہ کس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام لیکن کیا یہی قائدہ عبادت میں نہیں ہے تو یہ قائدہ عبادت میں نہیں ہے عبادت کے اندر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے من احدثا فی امرن حادا ما لیسا منہو فہوا رد جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی یعنی دین کے اندر نئی چیز لانگے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی دوسری حدیث صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے من امیلا عملا لئیسا لئی امرنا فہوا رد جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جابر الدلالہ بتاتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے جو خطبت الحاجہ ہے اور ان میں یہ بھی الفاظ ہے سب کے سب بدتیں دولالہ ہے گمراہی ہے تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہم نے سور بقرہ کی آیت میں دیکھے وہ دنیاوی معاملے کے اندر اللہ نے تمہیں لے بنایا جو کچھ زمین پر ہے تو جیسے مثال کے طور پر کوئی دنم کپڑا پہنا ہے اس کی کوئی حدیث ہونی ضروری ہے اللہ تعانیٰ کیا فرمایا کہ تمہیں لے تو بنایا جو کچھ زمین پر ہے تو جو کچھ ہے جیسے مثال کے طور پر اب یہ موبائل فون میں استعمال کر رہا ہوں اس کی کوئی دلیل ہے حدیث میں آیت میں قرآن حدیث میں اللہ تعانیٰ فرمایا جو کچھ زمین پر ہے تمہیں لے تو ہے تو دنیا میں زمین پر حرام چیزیں بھی ملتی ہیں تو ہاں وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں آئیے ان کی بات آگئے سنتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی مثال کے طور پر شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعانیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر سب تمہارے لیے حلال ہے تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا ہم کہیں گے نہیں یہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا دیکھو یہ آیت جی ہاں آیت اپنی جگہ ہے جیسے آپ شراب کی تعلق سے بات سمجھ رہے ہیں کہ آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس آیت کو پڑھ کر کوئی شراب پینے کی دلیل نہیں بنا سکتا کیوں؟ کیونکہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن شراب کی ممانیت موجود ہے اسی طرح بدر پرنے کی بھی ممانیت موجود ہے مطلب جس طرح سے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں شراب منا کرنے کی دلیل موجود ہے تو بدر کرنے کی دلیل ہی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ بدر کریں گے جب وہ قدمے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوکن کہیں گے سخقن سخقن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد میں دین میں نئی چیزیں لائے دین کو بدل دیا جس جس چیز میں جس طرح سے انہوں نے شراب کی مثال دی انہوں نے خنزیر کی گوشت کی مثال دی اسی طرح کئی سارے دلیل موجود ہے کہ جس کے اندر آتا ہے دین میں نئی چیزیں بھی نہیں لاسکتے ٹھیک ہے اب ہم آگے سمیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے وہ تو آیت کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لئے جائز ہے اصل دلیل چاہیے حرمت کی اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی لہٰذا اب یہ کوئیسن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں اگر نات شریف پڑھنا جائز نہیں ہے نات خانی تو قرآن و حدیث میں دکھائیں اللہ تعالی نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو کہ اللہ نے فرمایا ہو نات مت پڑو سرکار نے ایسا کیا ہو صحابے کرام نے منع کیا ہو نہیں تو اس جواز والی آیت کے تحت یہ آئے گا اور سب چاہیے گا ایک ایک بدت کا نام لے کے نہیں بتایا سیکرو بدتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بدت ان دلالہ سب کے سب بدتیں گمراہی ہیں کیا یہ واضح طور پر منع نہیں کیا کیا یہ واضح طور پر منع کریا کیا نہیں ہے پھر کہے کہ واضح طور پر بتاؤ کہ میلاد مت مناؤ اس طرح سے یہ 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 بدات مند نہیں کرو تو یہاں پر سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو دین میں نئی چیز لائے گا فہوا رد وہ چیز رد ہے وہ چیز ریجیکٹڈ ہے وہ چیز دلالہ ہے گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے نہیں بتایا ایسا کوئی عمل نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گا اور میں نے نہیں روکا تو مطلب جنت کے قریب لے جانے والی ساری چیزیں بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے قریب لے جانے والی ساری باتیں بتا دی تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ایک عمل ہے عبادت کا یہ نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع کی دلیل کہا ہے منع کی دلیل ہے نا سامنے ہی ہے کلوں کے دتین دلالہ بچہ بچہ یہ حدیثیات کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں اب اپنے لباس دیکھ لیں اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں آج آپ کے شادی بھی آکے معاملات دیکھ لیں صحابہ عبادت کے اندر آپ سے مجھ سے بہت آگے تھے اگر صحابہ اکرام جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی رضی اللہ عنہ وردو ان کہا صحابہ اکرام نے نہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم اگر ان سے آگے بڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں گے کیا بارہ ربی اللہ الاول آیا یا نہیں آیا اس زمانے میں آیا آپ سال بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشیہ مناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرو سنتوں پر عمل کرو اس میں کوئی نہیں روک رہا لیکن کوئی دن خاص کر رہے ہیں تو کیا دن خاص کرنے کی دلیل نہیں جی دن خاص کر رہے ہیں وقت خاص کر رہے ہیں یہ عبادت ہے اور دنیاوی مسئلہ ہے دیکھو دنیاوی مسئلے میں جیسے مثال دے رہا ہوں ہم لوگوں نے جمعہ کا دن فکس کیا اس ٹریم کے لیے اب کوئی اگر خاص سواب بتا دے کہ جمعہ کی رات میں سٹریم کرنے میں بہت سواب ملتا ہے تو ہو جائے گی بدت اگر کوئی کہے خاص فضیلت ہے فرض ہے یا سنت ہے تو ہو جائے گی بدت تو صحابہ اکرام ہمائے لئے دلیل ہے کس نے کہا صحابہ دلیل نہیں ہے صحابہ عبادات میں ہم سے بہت آگے تھے ہم ان کی طرف دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو سٹینڈر ایمان بتایا ہے آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں مسجد پہ گمد و مینار دیکھ لیجئے نماز کے تعلیم کا حصول بھئی تعلیم کا حصول کیا ہے ذریعہ ہے مسجد کے مینار کیا ہے یہ ذریعہ ہے بتانے کے لئے کہ مسجد یہاں ہے اگر کوئی خاص اس کی فضیلت بیان کرنے لگے تو وہ بھی بدت بن جائے گی کس نے کہا نہیں بنی گی بدت کوئی اگر کہے یہ اس طرح کا گمد ہونا سنت ہے اس کا سواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن سنت میں ہے تو یہ ہو جائے گی بدت آپ ایک چیز دیکھوں گے ایک عادت کیا ہے جو چیز بدت نہیں ہے اسے بتا کر کہو کہ بدت کرنا جائز ہے مطلب دنیاوی معاملات کی مثالیں دی جائے رہی ہیں یا وسائل اور ذریعوں کی مثالیں دی جائے رہی ہیں جو بدات نہیں ہے وہ دنیاوی معاملات میں سے اس کے لئے اختیار ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نماز سکھانا ہے کوئی آڈیو سے بتائے گا کوئی ویڈیو بنا کر بتائے گا کوئی کتاب لکھ لے گا کوئی پیمفلٹ لکھے گا تو یہاں پر یہ سارے ذریعوں ہیں اس کے اندر آزادی ہے ذریعوں میں آزادی ہے اب یہاں پر جو چیز بدت نہیں ہے اس کو پیش کر کے بدت کے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ اصل بات ہے اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا پھر اس کے بعد دستار بندی اس کے بعد سند دینا کون سے ایسی چیزیں تو صاحبے گرام بات سمجھیے دستار بندی سند دینا یہ سارے ذریعے ہیں سارے کی سارے ذریعے ہیں دنیاوی ذرائع میں ہم آزاد ہیں دنیاوی معاملات میں ہم آزاد ہیں ہم ابھی سٹریم کے ذریعے کر رہے ہیں یہ ایک نیا فورمائٹ ہے کچھ وقت سے آیا ہے کوئی اگر ویڈیو کے ذریعے کرے کوئی اگر انسٹاگرام پر ویڈیو بنا کوئی کونسی حدیث میں دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورے بقیرہ کی جو آیت نمبر انتیسے انہوں نے شروع میں فرمایا جو انہوں نے پڑھی وہ چیز خود دلیل ہے تو اگر ہم یہ قیدہ قانون بنا لے کے لیے وہاں کی گئی ہو تب ہی جائز ہے ورنہ حرام ہے تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے لہٰذا اصل چیز ہے ممانعت اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے اعتدار ٹھیک ہے اب آپ نے ان کے مین دلائل کو سمجھ لیا مین جو دلیل ہیں ان کی مین آرگیومنٹ ہے جو سوال کے جواب میں وہ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں ان کی مین دلیل یہ ہے کہ قرآن حدیث میں منع کہا ہے ان کی مین دلیل یہ ہے اب میں نے اصولی طور پر تو بات بتا دیا آیات حدیث کے ساتھ میں اس بات کو بتا دیا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات اور دینی عبادت کو الگ کر کے بتایا واضح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تم عالموں فی اموری دنیا کم تمہاری دنیاوی معاملے میں تم لوگ زیادہ جانتے ہو مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا ایسے نہیں کہا کہ سب چیز کے اندر جو میں بتا رہا ہوں میرے اسوا کے آگے نہیں بڑھنا لیکن عبادت کے اندر دین مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لئے اب اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آسکتی دین مکمل ہو گیا سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے اب یہاں پہ یہ جو انہاں اصول دیا منع کہاں ہے چلو اسی اصول پہ فٹ کر کے میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کوئی اگر کہے کہ ہم سابن لگا لگا کے وضو کریں گے کونسی حدیث میں دیا ہے کونسی حدیث میں دیا ہے منع کہاں ہے دلیل بتاؤ منع کہاں ہے میں ان کے اصول کو اپلائے کر کے پوچھ رہا ہوں اسی طرح ہم اگر ایک مثال لیں کہ ازان ہماری ختم ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب کوئی لا الہ الا اللہ کے بعد کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد و رسول اللہ پڑھوں گا منع کہاں ہیں منع کہاں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منع کی بات یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارے قدم وہاں رک جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا سنت ہے کوئی اگر کہے کہ جیسے امام صاحب جب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دو دو بار کہتے ہیں سلام کا جواب کیا ہوتا ہے والیکم السلام تو پیچھے والے اگر کہیں والیکم السلام منہ کہاں ہیں تو اگر اس طرح کے اصول کے ساتھ چلیں گے تو ایسی سو مثالیں دی جا سکتی ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں ایسی سو مثالیں دی جا سکتی ہیں اور سو مثالوں میں سے کہیں نہ کہیں وہے کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور وہی بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات ہم کہہ رہے ہیں جو ثابت ہیں ہم لوگ سب مل کے کریں گے انشاءاللہ لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے وہ چیز نہیں کرنا چاہیے وہ چیز سے بچنا چاہیے چلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کافی نہیں ہے آپ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آیا تھا آج کیوں بدل گیا کیونکہ ان کے فالورز نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز عیسائیوں نے کیا کیا نئی 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 چیزیں لے کر آیا تو اللہ کا انکہ فرمایا وَرَحْبَانِيَتَبْتَدَوْحَمْا قَتَبْنَحَالِحِمْ جو اس وجہ سے وہ جو نئی نئی چیزیں انہوں نے اجاد کی تو یہ چیزیں ہمیں بچنا چاہیے اسلام دلیلوں والا دین ہے ثابت شدہ دین ہے محفوظ دین ہے یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز لا رہے ہو تو اس کی دلیل موجود ہونا ضروری ہے آئیے آخر حصہ دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کا وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پر فتوے لگتے ہیں اس سے محول بہت زیادہ خراب نہ بھی نہیں ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں حد تین امکان جلدی جواب دینے کی کوشش کریں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندی بہت دنی بات ہے شدت پسندی بہت زیادہ ہے لوگوں میں فتوے لگا دیے جاتے ہیں لوگوں کو پر بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں تو شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے باتیں کریں جو دلائل تیش کیے گئے ہیں اس کو کھلے ذہن سے سنیں سوچیں تحقیق کریں جانیں اور جو صحیح و ثابت شدہ بات ہو حق بات ہے اسے قبول کریں اب جو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ سب کافر یہ لوگ سب کوئی ان کے پیچھے کوئی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو وہ کافر ہو گیا اور جو تقفیر کے فتوے وہ لوگ لگاتے ہیں جس طرح کی باتیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں تو خود ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور شدت پسندی سے بچنا چاہیے آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع